اسلام علیکم ایسے ہم نے بٹس امیجز کی ویڈیو دیکھی تھی اس میں ہم نے بات کی تھی کہ آپ بٹس امیجز پر کانٹریبیوٹر کیسے بن سکتے ہیں مطلب آپ جو ہے وہ کانٹریبیوٹر بن کے ارنڈ کیسے کر سکتے ہیں اور آپ جو ہے وہ کس طرح اس کے اوپر اپنی ڈیٹا اپنا کانٹینٹ اور اپنی امیجز ویڈیوز الیسٹریشنز آئیکنز اور ساؤنڈ جو ہیں وہ سارا کچھ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کس ٹائپ کی اور کس طرح سے آپ جو ہے وہ اپلوڈ کریں گے امیجز آج میں آپ کو امیجز کب بتاؤں گی آج ہم دیکھیں گے کہ امیجز کو آئیکنز کو illustrations کو اور sounds کو وہ آپ مطلب آج ہم bits امیجز پر دیکھیں گے bits ایمامہ ہم بات میں بات کریں گے آج ہم bits امیجز کے اوپر دیکھیں گے کہ اگر آپ نے کوئی چیز اپلوڈ کرنی ہے تو وہ کس طرح سے اپلوڈ کرنی ہے کس طرح سے کس کرائیٹیریا سے آپ نے اپلوڈ کی ہوگی تو وہ اپروو ہوگی اور کس کرائیٹر کس طرح آپ کریں گے تو وہ ریجیکٹ ہو جائے گی تو لاسٹ ویڈیو جو تھی جو کانٹریبیوٹر والی تھی اس کا لنک یہاں سائٹ پہ اٹیچ کر دیا تو آپ وہ لوگ دیکھ لیں آپ سب وہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم نے اس پہ اپلوڈ کس طرح کرنا ہے تو سب سے پہلے آج ہم موف کرتے ہیں ویب سائٹ کی طرف اوکے تو ہم یہاں ویب سائٹ کی اوپر آ چکے تھے یہاں پہ ہم نے یہ اپلوڈ کا بٹن ہم نے وہاں سے سٹارٹ کیا تھا کہ جب آپ سائن ان کرتے ہیں تب کیسا ہوا پھر آپ کا اکاؤنٹ بنا تو آپ کا نیم ڈسپلی ہونا سٹارٹ ہو گیا اب نیم ڈسپلی ہونے کے بعد جب آپ نے اس کے اوپر کرنا چاہا تو پھر آپ اس کے اوپر اکاؤنٹ کریٹ کیا تو آپ کا نام آ گیا اس کے بعد جب آپ کانٹریبیوٹر بن گئے ویب سائٹ کی اوپر تو تب یہاں پہ اپلوڈ کا جو ہے وہ سائن آ گیا اب اپلوڈ کرنا بٹس امیجز پر آپ امیجز کر سکتے ہیں الیسٹریشنز کر سکتے ہیں آپ ویڈیو کر سکتے ہیں آئیکن کر سکتے ہیں اور ساؤنڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم دیکھیں گے کہ آپ کس طرح کریں گے تو وہ اپروو ہوں گے اور کس طرح کون کون سی مسٹیکس ہیں جو آپ کریں گے تو وہ امیج جو ہے وہ آپ کی اپرووڈ نہیں ہوگی اور آپ کو اس کو کوئی پیسے نہیں ملیں گے جب آپ جب امیجز اپلوڈ کرنے سے جب امیجز اپرووڈ ہو جائیں گی تو اس کے بعد آپ اس سے جو ہے وہ ارن کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ اب آپ نے لاسٹ ویڈیوز دیکھ لیوں گے آپ اس میں کانٹریبیوٹر بن گئے ہیں آپ نے جانا ہے اپلوڈ کے بٹن کے اوپر اب جب آپ اپلوڈ کے اوپر آتے ہیں تو آپ کو ایک اس طرح کا یہ پورٹ فولیو سارا ڈسپلی ہوگا سب سے پہلے میرے پاس ایک ڈاکیومنٹ ہے یہ ڈاکیومنٹ جو ہے وہ میں اٹیچ کر رہی ہوں ڈسکرپشن میں آپ وہاں سے جو ہے وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے اس کے اندر ہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس فور اپلوڈنگ کہ جب آپ اپلوڈ کر رہے ہیں تو اس کے ڈو اینڈ ڈونٹس جو ہیں وہ کیا ہیں سب سے پہلے آپ جب ایک ایمیج کو اپلوڈ کر رہے ہیں اس کے ٹائٹل میں نہ کوئی سپلنگ میسٹیک ہونی چاہیے نہ اس کے اندر جو ہے وہ کوئی گرامیٹیکل میسٹیک ہونی چاہیے فور اگزامپل آپ نے سپلنگ میسٹیک آپ نے آئیز کی سپلنگ غلط دکھے ہیں آپ کوئی ورڈ بوٹل لکھ رہے ہیں آپ نے اس کے سپلنگ غلط کر دیئے وہ جو ہے آپ نے اس طرح اپلوڈ نہیں کرنی وہ رچیکٹ ہو جاتی ہیں نہ آپ نے اس میں کوئی گرامیٹیکل میسٹیک کر دیئے ملکہ جو ٹائٹل ہے وہ فل فلیچ ایک فائن ٹائٹل ہونا چاہیے نیکسٹ اس کیپٹلائز ایچ ورڈ آف دا ٹائٹل آپ جو بھی لکھ رہے ہیں اس کا فرسٹ ورڈ اب یہ نہیں کہ صرف مطلب اگر یہ ٹائٹل ہے تو صرف آئی کا جو ہے وہ ای کیپٹل ہوگا نو کلوز کا سی بھی کیپٹل ہونا چاہیے آپ کا یو بھی کیپٹل ہونا چاہیے اپنے یو بھی کیپٹل ہوگا اور آئی بھی کیپٹل ہوگا نیکسٹ کیپٹی بیٹنگ والپیپر آف سپائیڈر مین اوور لوکنگ تسی آپ آف کا جو ہیلپنگ ورمز ہیں ان کے آپ سمال رہنے دے سکتے ہیں بر جو میجر ورڈیں جسے کیپٹی بیٹنگ کا سی کیپٹل ہے والپیپر کا ڈیو کیپٹل ہے سپائیڈر مین کا اس اس طرح آپ نے ہر ورڈ کا بات اس میں جو ضروری ہے ایچ ورڈ ہر ورڈ کا جو ہے وہ کیپٹل ہونا چاہیے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ صرف فرسٹ ای کیپٹل دے لیا باقی سی سمال ہوئی ہیں یو سب کا جو ہے وہ ہر ورڈ کا فرسٹ جو لیٹر ہے وہ کیپٹل ہونا چاہیے ٹائٹلز کین بی سیم فور اگر آپ کے پاس امیج ہے ایک کار کی ٹھیک ہے ایک میٹ بلیک کار ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کا ایک کا ٹائٹل بھی یہی دیا بلیک کار یا امیٹ بلیک کار اور سیکنڈ کا بھی آپ مطلب ٹائٹل سیم ہو سکنے لیکن ایک امیج دو دفعہ اپلوڈ نہیں ہو سکتی ٹائٹلز شوڈ گیو آ ہنٹ ایڈ وٹ امیج آپ نے کچھ اس طرح کا اس کو بیٹر ٹائٹل آپ نے ٹائٹل ایسا دینا جو لوگ سرچ کریں تو وہ آئے مطلب ایزی ورڈنگ رکھنی ہے اور ٹائٹل میں وہی ہونا چاہیے جو ایمیج میں ایکسپلینر اب یہ ایک گرل ہے تو اس کی گرین آئیں آپ اس کو گرین گیز لکھا وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے گرین گیز is a good word اور ٹائٹل اس کا لگ جائے گا بٹ اگر اس کو گرین آئیڈ گر لکھا جاتا تو it was much better it was much better کیوں کیوں کہ آپ جو ہے وہ ایک ایزی اور ایک فل اور پروپر ڈسکرپشن اس کی دے رہے کہ گرین آئیڈ گرل کیوں کہ اس گرل کی آئیز جو ہیں وہ گرین ہیں write appropriate description descriptions جو ہیں وہ ہیں آپ لگائیں آپ نا لگائیں آپ کی مرضی مطلب کہ compulsory نہیں descriptions آپ کی مرضی آپ کے اوپر depend کرتا ہے لیکن اگر آپ description دے رہے ہیں تو وہ appropriate ہونی چاہیے image کے حساب سے دو تین lines جو آپ لکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں کیا اور explain کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں descriptions ہر image کی different ہونی چاہیے دیکھیں اگر title سیم ہے ٹھیک ہے اب ایک image اس کا title سیم ہے دونوں میں matte black آ رہے ہیں لیکن ان کی descriptions اگر آپ لکھ رہے ہیں descriptions ویسے وہ آپ کے اوپر dependent compulsory نہیں ہے لیکن اگر آپ لکھ رہے ہیں تو پھر description جو ہے وہ different ہی ہونی چاہیے ٹھیک ہے use appropriate punctuation punctuation جو ہے وہ آپ نے appropriate use کہتی ہیں جیسے کہ آپ نے اپنے title کے end پہ جو ہے وہ full stop نہیں ڈالنا you don't have to put a full stop on the end of your title use appropriate punctuation miss out اپنے full stop اگر آپ description دے رہے ہیں تو description کے اندر آپ کے جو ہے وہ کاما سیمی کالنز ہر punctuation mark جو ہے وہ on place ہونا چاہیے each image should have more than 20 tags یہ بہت important ہے آپ کے آپ کو آگے بتاؤں گی کہ آپ easily جو ہے وہ کس طرح tags دے سکتے ہیں ہر image پہ 20 tags جو ہیں وہ must ہیں ٹھیک ہے آپ نے جیسے اگر یہ green eye girl تھی آپ اس کا green green eye پھر girl pretty اس طرح کر کے 20 tags جو ہیں وہ لگانا لازمی ہے next we have carefully illustration ہے مطلب اس طرح image نہیں ہے image ہوتا ہے کہ camera lens سے picture لگ ہے لیکن image illustration ہوتا ہے جس کا animated نہیں کہہ سکتے لیکن جو ہے وہ کوئی idea explain کری جس اب یہ garlic ہے اور اس کی ایک happy picture ہے تو image نہیں ہے illustration ہے آپ نے اس کا صحیح لگانا illustration ہے تو illustration نہیں لکھنا ہے اب اس کو vector لکھا ہے اس کی category vector نہیں اس کی category ہے food because it is illustration of food okay تو آپ product type اور اس category جو ہے وہ سئی select کرنی ہے do not write anything other than image size in variation variation کے اندر آپ نے variation کا آپ کو option show نہیں ہو تا اس کو فیل آمیٹیکل mistakes کو description میں آوائیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ grammar لی کو add کر سکتے میں آپ کو image upload کر دکھاتی ہوں کہ آپ نے bit images upload کرنی کیسے ہیں آپ ہم نے rules دیکھ more tags جب لگائیں گے تو آپ نے separated by commas لکھ کس طرح لکھ 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 اس کے علاوہ کسی اور way میں نہیں لکھ مطلب آپ نے یہ hashtag ساتھ بلکل نہیں لگانا آپ نے کیسے لکھ لکھ جیپ comma black comma اس طرح یہ 20 پورے کر دیں آپ یہاں سے choose کر بھی ریٹیڈ بائ comma میں پھر بتا دوں کہ اس کے start میں ایسے یہ hashtag نہیں آنا چاہیے وہ tag count نہیں ہوتا same اسی کے ساتھ اور اسی way میں ہونے چاہیے black jeep off road vehicle comma suv comma automobile four wheel drive یہ chat gpt کیسے جرنیٹ کرے گی آپ اس کو command دیں کہ مجھے اس topic اگر میں یہ copy کروں 20 tags جو ہیں میں copy کر لیا اب یہ ہم اس کو paste کر دیتے ہیں یہ 20 tags آپ کے پورے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اب یہ پہ آپ نے main file attach کر دی ہے اور main file and thumbnail file same on chan car black art file upload ہوگی اب آپ نے اس کو دینا ہے title a mat title جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ کوئی اب یہ title نہیں ہو سکتا a mat black jeep یہ wrong title ہے کیوں wrong title ہے کیونکہ ہم نے first word capital رکھنا تھا اب یہ ابھی wrong ہے کیوں wrong ہے because اس میں first letter capital ہم نے ہر word capital ہے capital رکھنا m capital آئے گا b capital آئے گا اور j بھی capital آئے گا اب یہ اس طرح بن گئے mat black jeep اس میں جو described ہے وہ یہ پہ آ رہا ہے file اور یہ file same product type یہ image ہے اس کو image select کر دوں گی category کیونکہ یہ artificial intelligence سے جرنیٹ کی ہے تو فائل کی type کیا ہے اگر یہاں png اگر آپ اور click کرنے کی کوشش بھی کریں گے تو آپ کو بتا دے گا اب یہ جو تھی file جو بھی آپ artificial intelligence سے جرنیٹ کرتے ہیں وہ ہوتی ہے png یہ دیکھیں گے کیونکہ اس کے end پہ یہاں show ہو رہا ہے .png .png کا مطلب ہے کہ یہ png فائل تھی اب آپ نے jpg سیلیکٹ کیا تو وہ کہہ رہا کہ main file extension جو آپ نے file type کی ہے select اس کے ساتھ match نہیں کری آپ کوئی بھی کریں ٹی فائل کی ٹائپ ہے فائل ٹائپ کے ساتھ نہیں کری اب جب آپ اس کو png کریں گے تو وہ پھر یہ اس طرح ٹھیک ہے اب آپ کی image upload bits images پہ ہو گئی ہے اب ایک اور ہم کر دیکھیں جیسے یہ ہے یہ ایک file ہے اب یہ self click picture ہے یہ میں نے خود click کی ہے تو اس کا بھی دیکھتے ہیں اب اس کے بھی آپ ٹیکس یہاں سے بھی سیلیکٹ کر سکتے لگ گیا choose file کرنی ہے وہ file ہونی چاہیے same to same title neon sorry neon sign of bits images اب دیکھیں اس کا بھی فرض helping verbs جو ہیں ان کا بشاک رہنے لیکن یہ آپ کے لازمی neon sign of bits images اب یہ کیا ہے image ہے categories کی کیا آئے گی اب categories کی آپ لکھ سکتے ہیں ai generated تو یہ نہیں ہے تو آپ اس کو یہ sign یا symbol کیونکہ یہ neon sign یا symbol میں آسکتا ہے اس کے علاوہ یہ آسکتا ہے interior میں آسکتا ہے because wall کے اوپر interior میں آسکتا ہے اس طرح آپ نے valid category ہے میں سائن میں کر رہی ہوں جو valid category ہے وہ آپ نے select رہی اب پھر سے file اگر آپ png select کروں گی تو اب یہ file .jpg کی ہے جو بھی artificial intelligence کی file ہے وہ png میں ہوتی ہے اگر discord وغیرہ سے جرنیٹ کریں گے تو یہ jpg فائل تھی تو میں وہ png لکھا تو وہ کہ رہا کہ آپ کی main file extension match نہیں کری جو آپ نے file type select کی ہے تو آپ کو jpg کرنی پڑے گی پھر اور یہ آپ کریں گے آپ کی سمیٹ کریئیٹ سکسیسفلی آپ کی سمیٹ ہو گئی اب ایک ہم illustration بھی دیکھ سکتے ہیں ہم illustration upload کر دیکھ لیتے ہیں اب یہ illustration ہے اس کے tags ہم یہاں سے link اس کے tags آج گے پھر main file اس کو title دیں گے اگر clicking picture with camera okay اب یہ کیا ہے illustration ہے تو آپ نے اس کی اگر ویڈیو ہوگی سونڈ ہوگی اگر bit cinema پہ ہم بعد میں بات کریں گے میں آپ کو video bit cinema پہ upload کر کر ہوں گی فیلحال ہم image illustration video icon اور sound کی بات کر رہے ہیں bits images پہ اب یہ کیا illustration illustration پہ click کریں product type آپ نے یہاں سے select کر لینا ہے یہ کدھر آرہا ہے illustration clip art illustration file type again file type png ہے description آپ اس کی ڈال سکتے ہیں a girl illustration of a girl with a camera sorry with a camera in hand clicking pictures and and clicking pictures wearing sorry wearing white shirt and blue bottoms اب دیکھیں سب سے پہلے title کے end پہ کوئی full stop نہیں آیا اس کے بعد یہ جو ہے اس میں کوئی grammatical mistake نہیں یہ بالکل ٹھیک لکھا ہے اس طرح آپ دینا چاہیں اور اس کو submit کریں ٹھیک ہے اس طرح آپ کی file submit ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا اب ہمیں پتہ لگ ہے اس طرح اگر ایک icon upload بریچ ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو آپ 25 اس طرح ایک دے میں بٹس امیجز کے اوپر جو امیجز ہیں الیسٹریشنز ہیں آئیکن ہیں ویڈیوز ہیں وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم نے یہی ڈسکس کرنا تھا آپ لوگ جو ہیں وہ پہلے کانٹریبیوٹر بنے آپ باقی ویڈیوز دیکھیں پھر آپ کو یہ اپلوڈ کا بٹن چھو گا اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ اپنی ڈال سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو اگر کسی نے ڈاؤنلوڈ کی ہے یا آپ نے ڈاؤنلوڈ کی ہے تو وہ آپ کو شو ہوں گی اور یہ اپلوڈ اس طرح چلتا ہے آپ نے ہر چیز صحیح سیلیکٹ کرنی ہے تاکہ آپ کی جو امیجز ہیں وہ جلدی سے جلدی اپروف ہو سکیں تو آج کے لیے جو ہے ہم ویڈیو کو یہی پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں آپ جو ہے وہ ہماری پلیلیسٹ اکسس کر لیں جس کا لنک یہاں سائٹ پہ آ رہا ہے تو آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ